بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان سلطان کی طرف سے جس نے پی ایس ایل میں تشاور ظلمی کے حلاف ڈیو کیا یہ تو شان وازدانی کے جیسا کہ اخر طرف چرچے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں لوگ جان رہے ہیں ان کے بارے میں لوگ سرچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں لوگ اپنی اپنی رائے قائم کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کی دلچسپی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے شان وازدانی کی زندگی کے مطلق کچھ چیزیں لے کر سامنے آیا ہوں جو کہ پیش حدمت ہیں اس سے پہلے کہ بڑھتے ہیں شان وازدانی کی اس ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہے مربانی میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ جی تو آپ لوگ دیکھ کے حیران تو ہوئے ہوں گے کہ جب رمیز راجہ شان وازدانی سے انٹرویو کر رہا تھا تو وہ اردو میں بات کر رہا تھرمیز راجہ لیکن اس کے جواب میں شان وازدانی انگلیش میں جواب دے رہا تھا یہ جیسے دیکھ کر سب لوگ حیران ضرور ہوئے لیکن اس سے بھی زیادہ آپ حیران ہوں گے جب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شان وازدانی کوئی عام انسان نہیں یا وہ کوئی انپڑ تبقے سے تعلق نہیں رکھتا شان وازدانی کا شمار ایک پڑھے لکھے اور اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے شان وازدانی کی تعلیم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ کرکٹ میں آنے سے پہلے شان وازدانی کے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ شان وازدانی کسی سرکاری نوکری میں اپنی شمولیت اختیار کرے اس وجہ سے انہیں تعلیم دلوائی جس کی وجہ سے شان وازدانی کو تعلیم بھی حاصل کرنا پڑی اور اس کے باوجود کہ وہ صرف کرکٹ ہی کھیل تھا شان وازدانی نے اپنی تعلیم پہ بھی فوکس رکھا اور شان وازدانی کے پاس بی قوم کی ڈگری ہے یعنی کہ شان وازدانی نے بی قوم کیا ہوا ہے جو کہ کومرس فیلڈ کی نگری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شان وازدانی نے جب وہ وکٹ حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک انوکھا سٹائل اپنا رہے ہیں اپنی سیلیبریشن کے لیے وہ ہاتھ سے جیسے وہ فون کی گھنٹی بچتی ہے دونوں ہاتھ سے کانوں کی طرف کر کے وہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کون سا راز ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس حوالے سے جب شان وازدانی سے بات ہوئی ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ سٹائل دیا ہے بلکہ اس طرح سیلیبریشن کرنے کا مشورہ دیا ہے ویسٹ انڈیز کے چارہانہ بلے باز کارلوس بریتھویٹ نے انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح تم نے سیلیبریشن کرنا تو جب اس نے پہلی دفعہ سیلیبریشن کیا اس طرح تو کہتا ہے کہ میں لوگوں کی دلچسپی دے کہ اس ایکشن کی طرف تو پھر وہ ہی اپنا لیا اور اس طرح سیلیبریشن کر رہا ہوں جی تو یہ تھی محصر سی ویڈیو شان وازدانی کے مطلب اور اس طرح پاکستان کرکٹ کی آنے والی تمام حبروں سے باخبر رہنے کے لئے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیئے شکریہ تو اگر شان وازدانی کے آپ بھی فین ہیں آپ چاہتے ہیں کہ شان وازدانی کو ٹی ٹوینٹی میں بھی سیلیکٹ تو کر لیا ہے لیکن ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شان وازدانی کو ٹی ٹوینٹی میں بھی سیلیکٹ کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ شان وازدانی مسلسل ٹی ٹوینٹی کا ایک اچھا پلے پاکستان کے لئے بن کر سامنے آئے اسے مواقع دیا جائیں تو اس طرح اپنے کومیٹس میں اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ واد